بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس سے پہلے میں گزارش کروں کہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے مسلم لیگ نہیں مسلم لیگ نے تحریکہ انصاف کے ورکن ہے پیپلز پارٹی میں رہے ہیں جناب جمجید دستی صاحب ایم میں نے تھے اور پائنٹی نے بڑے وڑے ڈرامے باز ہوئے ہیں تاریخ میں ایسے ڈرامے باز کم ہی آپ کو ملیں گے لیکن مطلب بڑے ڈرامے باز ہیں جیسے کہ ڈرامے باز ہوئے ہیں ان کا یونیورسل مقام ہے ڈرامے بازی میں رنگ بازی میں دو نمبری میں ایوی پائنٹی سے تو کٹنی ہے جمجید دستی صاحب انہوں نے بہت ساری رنگ بازیے کی ہیں مثال کے طور پر یہ کہتے تھے کہ جناب میں جو ہے وہ جو کہتے ہیں منشیات فروش ہے ان کے اخلاف میں چلاتا ہوں اس لیے وہ میرے اخلاف ہو گئے ہیں اور پتہ لگا پائنٹی اپڑے کار دے ہوتے اور اپڑے دے منشیات فروشی دے پتہ نہیں انہیں بڑے پرچے ہیں انہیں وہاں مقدمات صرف اپنے پر نہیں ہیں گھر کی خواتین پر نہیں ہیں اور پرانے چلے آ رہے ہیں پھر کہتے ہیں میں نے ایک نا بس سروش شروع کی ہے فری جو گاؤں سے لے کر تو باہر میں جیٹی رو اڑتا آپ کو چھوڑ گیا تھی ہے مین رو اڑتا سر اوہی انہوں نے اسے کمائی تو سنے واردت کیتی تھی لیکن ابھی جو ویڈیو انہوں نے کی ہے جو باتیں یہ کر رہے ہیں باتیں سچی ہیں باتیں جھوٹی ہیں اس بات سے بلکل ہٹ کر پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ باتیں کر کیا رہے ہیں یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پر ایک کیس تھا یہ خبر میرے آدمی ہے اور یہ جو ویڈیو ان کی اپلوڈ ہوئی ہوئی ہے وائرل ہے ہر طرف آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہتے ہیں جناب یہ میرے پر ایک کیس تھا جس کی میں نے ابوری زمانت کروا لی اور سی ٹی ڈی اور جناب پلس اور ویگو ڈالے تھے پائنم میرے تھے چڑ گئے اور جناب میرے گھر آ گئے میرے دس ماہ کا بچہ روتا رہا میری بیوی کو برہنہ کر دیا کہہ رہے ہیں ننگا کر کے تشدد کیا بچوں کو مارا بیوی کو ننگا کر کے تشدد کیا بہت سیریس سیریس الزام ہے یہ دس مہینے کا بچہ چیختہ چلاتا رہا یرگ مال بنائے رکھا گھنڈا کر دی اور وضماشی کی اخیر کر دی چیف جیسی صاحب میں لڑنا چاہتا ہوں میں مرنا چاہتا ہوں میں خودکشی کر لوں گا میں مر دوں گا میں مار دوں گا اینی گلنہ پائنے کیتی ہیں یقین کریں ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ انڈیا کی ایک ایسی فلم جس کے اندر ظلم دی اخیر ہوئی ہوں دی اوہ والی فلم دا کوئی سینے جو یہ بیان کر رہے ہیں نہیں لگتا کہ اکیسوی صدی کا پاکستان ہے نہیں لگتا کہ یہ شخص جو بات کر رہا ہے یہ اس ملک کی جو سب سے مقدم تھا ہے اتھو میں ممبر رہے ہیں اور منتخب ممبر رہا ہے دو دفعہ ایک دفعہ یہ ممبر بنے پھر پائنے جالی ڈگری یا کیا کہتے ہیں اس چکر میں بی اے کی جالی سنہ سنہ کے چکر میں پائنے اوٹ ہو گئے دوبارہ منتخب ہو کر آئے زمنی انتخابات میں تو دو دفعہ یہ ممبر رہے ہیں اور یہ صاحب جو ہے یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ مظفرگر کا جو ہے ڈی پی او وہ بھی آ گیا پتہ نہیں کیکی انہیں گلان داستانہ سناتی ہیں اکیسوی صدی کا پاکستان تو ایسا نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے لیکن یہ شخص یہ باتیں کر رہا ہے اچھا اب یہ شخص جو ہے میں ان کی ساری باتوں پر بلکل یعنی بندہ ایک دفعہ تو سنتا ہے نا تو پائنے روح ہل جان دی بندہ ہلیا جان دی اے کی ہو رہا ہے ایسا ڈی ملکی سے اڈھا ظلم ہو رہا ہے یار یہ کیا ہو کیا رہا ہے بندہ کبر آئندہ ہے لیکن چونکہ اگر آپ ان کی بیگراؤنڈ جانتے ہو تو پھر آپ سوچتے ہیں ضرور ہے کہ یار یہ کچھ کچھ اور چل رہا ہے کوئی بیگراؤنڈ اس سین کو جو اور ہے اچھا وہ جو سین کو جو اور ہے نا سر وہ سین کو جو اور ایسے نکلا پھر پتہ چلا مجھے کہ آپ جب اس خبر کے اینڈ پہ جاتے ہیں اور ان کی ویڈیو کو سنتے ہیں اور اینڈ تک جاتے ہیں تو اس وقت یہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ اصل بات ہے جو یہ کہہ رہے ہیں یہ نہیں فیقی تانو ساری کارڈی کھل کے سمڑے آئی اندھی کارڈی کی وہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے واسطے چیف جوسیس صاحب الیکشن تو غرق ہو چکا الیکشن تو تباہ ہو چکا الیکشن تو غنڈا گردی کی بھیٹ چڑ گیا ہمارے سارے لوگوں کے کاغذہ تو انہوں نے مصرد چیئے اے دکھو اے اگلان ٹھیک ہے بدماشی کی اب ہمارے گھر بھی محفوظ نہیں ہدا کے لیے ہمیں گولی مار دو چیف صاحب آپ ہمیں گولی بار دیں لو جی ایڈ رامے بازی دی اخیر لی جیڑی نا سپر لیکٹیو ڈگری اپ آئین انہوں تلک رہ دے جی اگر یہ صاحب یہ باتیں نہ کرتے یہ ویگو ڈالے والے جو ہے ہمیں جینے نہیں دے رہے ہیں ویگو ڈالے کس سے منصوب ہیں جلا ظاہر ہے کہ یہ جو پاکستان کے سیکیورٹی کے دارے ہیں ان سے منصوب یہ ویگو ڈالے ہیں یعنی جہاں ویگو ڈالے ہیں ذہن چاہے گا کہ انہوں تو رلیٹڈ کر لے ہو رہی ہے اور بھائی صاحب کا ٹوٹل مطمئن نظر کیا ہے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سارے لوگ کے قادر سورن نے مسترد کر دی ہے یعنی یہ ٹوٹل جتنی بات کر رہے ہیں یہ ساری کے ساری پولٹیکلی موٹیویٹیڈ ہے ٹھیک ہے یہ میں اس بات سے کمز کمی سمجھوں اور پھر صرف میں نہیں سمجھا آگے ایک اور صاحب بھی ہیں انہیں جا گا پورے پڑھا پردہ چاک کرتا پڑھ کے وہ میں آپ کو جو ہے وہ بات بتا تو وہ صاحب کون ہے انہوں نے کیسے کانی جاڑی ہے نا کھولتی ساری پڑھ کے اگر یہ یہ ویگو ڈالا نہ ویچ پان دے اگر یہ الیکشن کا رولانہ ڈالتے اگر یہ نہ کہتے ہیں ہمارے سارے لوگوں کو کاغذہ مسترد کر دی ہیں صرف اپنے گھر کی جو بھی بپتہ ہے صرف وہی تک بیان کرتے یقین کریں میں ان کو جاننے کے باوجود اس بات پر غور ضرور کرتا کہ یار یہ تو بڑا یہ تو بڑا ظلم ہے اور میری ہمدردیاں جو ہیں وہ سو فیصد ان کی طرف ہو جاتی تحقیق کر کے بات جو گل کوئی اور رکل دی وہ بات دکھا لیں لیکن پہلے تھے پائنی کاتتے بندہ کہنے دینا یار ہے بڑا ظلم ہوگی جب انہوں نے یہ بات نے کیا نظر اس کا مطلب یہ ہے کہ پائنی ایک گل کے دور ہو روائی ہے ایک کم کوئی ہو رہوڑ جا رہا ہے ایک کم کو ہو رہویا پیہ بھال میں نے اپنے بھی گھوڑے دڑھائیں ہیں وہ جب میرے پاس اس کی تفصیلات آئیں گی تو میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گا فیلہ لحظہ ہے کہ عبداللہ محمد صاحب ایک ڈان نیوز کے نمائندے ہیں وہ سر ان کی ویڈیو دیکھنے کے بعد ان کے گھر چلے گئے اور وہاں پہ جا کے پاس چلا کہ پائنیتیں اٹھ نو مینے تو وہ کارچے رہنے ہی نہیں پہیں جس گھر کا یہ وقوع بتا رہے ہیں وہاں پہ تو وہ رہی نہیں رہے وہ تو آٹھ نو مہ سے اپنی فیملی سمیت غیب ہیں نہ کاغذ کے دے جمع کرائے انہوں نے نہ انہ دا کتلگ نہ واسطہ یہ تو سارے کا سارا جہاں سے بیٹھ کر بھی انہوں نے ویڈیو کی ہے اور اپلوڈ کی ہے یہ وہ اس گھر میں نہیں ہے جس گھر میں یہ رہتے تھے یا جو گھر ان کا تھا اس کا مطلب کیا نکلا اس کا مطلب یہ نکلا کہ پائنے کو وڈی گیم پاتی ہے اب ان کی ریپیوٹ کیا ہے ان کی ریپیوٹ کیا ہے سر کہ یہ اپنے علاقے کے اندر منشیات فروشی کرتے یہ میں نہیں کہہ رہا سر یہ یہ انہوں نے نون لیگ کو جوائن کرنے کی کوشش کی نون لیگ نے انویسٹیگیٹ کیا پائن جرائم پیشہ نکلے انہوں نے چھڑے کے دور لائے تریکہ انصاف جوڑے تریکہ انصاف کی گورنمنٹ آئی تریکہ انصاف کے لوگوں نے اس کو جب انویسٹیگیٹ کیا پتہ لگا پائن اسے طرح دینے وہ تو نہیں پھولتے نے کہا جناب انہوں نے کامی ہے اے لئے تریکہ انصاف تم پائن ادر 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 ہو کے گلہ کیتیاں اور اسلام پریس کلپ میں جو باتیں انہوں نے عمران خان کے بارے میں کیوئی ریکارڈ کا ہی سا لیکن پھر پائن تریکہ انصاف کی وڑے اور عمران خان نے پھر جناب انہوں نے گلے دے بیچے وہ پڑھا جا پاتا یعنی یہ کسی تھالی کے بینگن نہیں ہے مگر ان کی اس ویڈیو کی وجہ سے ان کی اس جو بھی انہوں نے اپنی داستہ نے غم بیان کی ہے یہ انورٹیڈ کامز میں لیجئے گا یہ اس کی وجہ سے پاکستان کا پوری دنیا کے اندر جو ہے ایک مزاک بنا ہے واقعی چیف جیسی صاحب کو اس کا نوٹس لینا چاہیے واقعیتاً اس معاملے کی ایک ہائی لیول انکوائری ہونی چاہیے اور جو بھی اس معاملے میں جرموار نکلے پائن انچوں کی سزا دینی چاہیے اور سب کو بتانا چاہیے کہ جرم وارہ یہ ہے یہ سچ ہے یہ جھوٹا اس کا نتارہ ہونا چاہیے ہمارا پرابلم کیا ہے ہمارا پرابلم یہ ہے اسی کمیٹی پانے آئے گا مڑ کے وہ کمیٹی نہیں نکل دی کمیٹی والا نکل جاندہ ہے ٹھیک ہے وہ جو ہے یعنی کمیٹی کدھی برامد نہیں ہوں دی کمیٹی جو کدھی صحیح شہ برامد نہیں نہیں ہوئی اب انکوائری کمیٹی بنے اُو دے جو کوئی شہ نکلنی نہیں بہت آسانہ اللہ ہے اور وہ کرنا چاہیے کہ جناب ایک ایک کوئی ہائی کورٹ کا جاج یا کوئی سیشن کورٹ کا جاج سٹنگ جاجو اسے علاقے دو یا کسی اور علاقے کا چیف صاحب انکوائری کارکہ انہیں معاملہ کی سر دودہ 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 پانی دہ پانی دہ پانی ہو جگا ترنا دنہ دے وچ سر ساری رپورٹ سامنے آجے گی اور پھر اس پائی کو لبو جو غلط ہے سر چونک چلیتر مارو حد ہوتی یار ہر بات کی جدا جو دل کردہ ہے موچ آدہ ہے موبائل پھڑدہ ہے اپنا سارا کچھ بولنا چروع کردہ دہ اور پھر اس کا کوئی نوٹس بھی نہیں لیتا کوئی اس سے پوچھتا بھی نہیں کہ یار ہے کی ہو رہا کچھ خدا کا خوف کرے یار اس ملک کو چل لے دیں بس کر دیں آپ الیکشن نہیں جیت سکتے آپ یہ بات کہنے کا کیا تک ہے ایک پاس ہے تیری بڑی ننگی کیتی انہیں تو وہ تھے گل کہی جا رہے ہیں کہ جناب ہمارے تو سارے کاغذت مجھترد کر دی ہے ایدہ اوزنہ کی تعلق واسطہ پائیں یعنی یہ ساری ڈرامے بازی پلیز اس کو سیریسری کسی سطح کے اوپر ٹیکل ہونا چاہیے اور بقیدہ پراپر ٹیکل ہونا چاہیے ٹھیک ہے میں کم از کم ایسے سبز ہوں مگر اس کی مزید تفصیلات کے لیے میں نے اپنے جو ہے وہ رپورٹر یعنی اپنے سورسز سے کہا کہ یار میں نے وہ وچھلی گیا لیتا سونا معاملہ ہے گا کہ یہ وہ ذرا پتہ کریں گے تو پھر میں آپ کو ضرور گوشت ازار کروں گا ایک اور پائی صاحب سے جان چھوٹ گی جناب جنرل عارف حسین صاحب ان کا نام تھا پاکستان میں وہ رہتے کوئی نہیں تھے لیکن پاکستان اولمپک اسوسیشن کے وہ سربراہ تھے صدر تھے پچھلے انیس سال سے انیس سال سے وہ پاکستان اولمپک اسوسیشن کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اس دوران پاکستان کے اندر اولمپک سے رلیکٹڈ جتنی گیمز ہیں انہوں نے پٹھا بیا گیا پائین باقیدہ اے پائین امریکہ جا رہے ہیں لاہور آ رہے ہیں ایک اگردی فرانس جا رہے ہیں ایک اگردی جرمنی جا رہے ہیں مفتدیاں ٹکٹا مفتدیاں سودے مفتدیاں آنیاں جانیاں لگی ہیں پائین یہ فل استیفہ دے دیا ہے اب یہ سمجھنے نہیں آ رہی ہے پائین نے استیفہ گیتا چلے اللہ کا شکر ہے کہ استیفہ دے دیا مگر اس سے اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب ان کے بعد جو اب الیکشن میں ہوں آنے جا رہے ہیں پہلے تو عبد علی قادری صاحب جو ہیں وہ ہیں اس وقت سابق ڈی جی جو آئی بی تھے میرا خیال یہ عبد علی قادری اس وقت وہ بیٹھے ہوئے نائم صدر کے طور پر تو اب وہ فلحال صدر ہو گئے ہیں کیونکہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں دوزار چوبیس مہی میں خیال یہ انقریب کوئی شاید مارچ اپرل میں شاید الیکشن ہیں ان کے تو اس میں نئے لوگ آ جیں گے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایک بات نہیں سمجھاتی یہ اولمپکس تو کھلاڑیوں سے ابلیٹڈ گیم نہیں ہوتی یعنی کوئی ہاکی دا ہوئے کوئی فوٹبال دا ہوئے کوئی باکسین دا ہوئے کوئی جمناسٹک دا ہوئے کوئی تائیکانڈو دا ہوئے کوئی انجل لوگ ہوں انتے ہیں میرے خلال انہی سے ابلیٹڈ کام ہے نا سارا اے دی جرنیل کی کر رہے ہیں اے دی پول سالے کی کر رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں آنکھے مجھے یہ بات کبھی سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ جو باکسنگ فیڈریشن یا فوٹبال فیڈریشن ہے اس کا صدر جو ہے وہ فیصل سالے یاد کیوں بننا چاہتا تھا یہ کیوں رہا اتنا عرصہ پاہ انہیں کدیم مدلک لئے نا باکسنگ کی تھی یعنی میری سمجھ میں یہ چیزیں آتی نہیں ہیں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں میں ہر بات کے اوپر سو فیصد درست نہیں ہو سکتا مگر مجھے کوئی سمجھا دے مسئلہ ابھی جو لوگ ایکسپیکٹیڈ ہیں الیکشن کے بعد وہ شوکر جویے صاحبہ سابق آئی دی وہ چودری یکوب صاحبہ سابق آئی دی انہیں رکیت نہ لگے پائیں انہیں کدی ہاکی کبھی کھڑی ہے کدی انہیں کدی باکسنگ کیتی ہے کبھی یہ کوئی جمناسٹک کے پلئر رہے ہیں یعنی اس طرف تو انہیں چاہیے کاسم زیادہ برگاہ بندہ کیونکہ وہ ہاکی کے پلئر میرے ذہن میں اس وقت انہی کا نام آیا تو میں نے اس لئے وہ نام لے دیا کوئی باکسنگ کا پلئر ہو رہا چاہیے وہ محمد شاہہ میرے خیال ہمارا ایک پلئر بڑا بجور ہو رہا تھا کوئی اس طرح کا کریکٹر ہو رہا چاہیے جس کو پتا تو ہوگی ہے کام کی گیا پائیں اتی در پائیں مطلب وہ جیڑا باک تیار ہے وہ جتی ایک تیار چلتا پائیں چلائی لگا آ رہا ہے کوئی دیکھنے سننے پوچھنے والا ہی نہیں مجھے کبھی نہیں سمجھ آئی کہ پاکستان کا نمبر ون بلکہ دنیا کا نمبر ون کھلاڑی کرکہ ہوا ہے بولنگ میں وسیم اکرم ہوا ہے وسیم اکرم جو ہے وہ ہمارے جو نئے بولرز ہیں ان کے لئے وہ ان کو کوچنگ نہیں کرتا انڈیا دیر فان پٹھاننو کرتا ہی جا کے ہم کیوں نہیں ہائر کرتے یہ وسیم اکرم کی خدمات کو میری سمجھ میں یہ نہیں آتا اسی طرح یہ پاکستان اولمپکس سوشیل میں جرنیل آدھا کی کیا ہمیں پائیں یہ مطلب آرف حسین صاحب اب ان کے بچے پوچھے بھی ملکے رہتیں ہیں آپ بھی ملکے نہیں ہیں انہوں نے اسٹیفہ بھی ملکے ہوئی پیجی ہے اٹھوئی پیجی ہے چکر لاندے بھی جا پاکستان آدھے جا دے رہے لیکن یہ ایسی شکسیات پھر پاکستان لنپکس سوشیل دا بیڑے گا رہے ہونا نا بہو جی پٹھائی بیڑھنا ہے پہ رہتے وہ ہی آل ہے وہ ہی ہوا ہوگا ہے وہ ٹیمپر روڑ کے اوپر ایک چھوٹا سا ہے دو تین کمریاں دیکھ دفتر جا بڑے ہیں اُتھے جناب جو آنیاں جانیاں ہی ہیں بس میں نے پوچھا ایک ریپورٹر سے میں کہا ہے ملائی ملوئی کے پاہ نے جیڑا فوجی وے ڈی افسر تو اُتھے تو اتر دایا یا جیڑا کوئی آئی جی بہت بڑا دوتا ہے وہاں سے نکلتا ہے وہ جناب آگا کہا میں اولمپک دا صدر لگیا چکر کی گیا وہ کہا دے پاہ نے مال مطا بڑا یعنی آنیاں جانیاں بہت مفت دورے دنیا بھارے جتھے مرضی چلے جو بے تہاشا فنڈز آپ کی ڈسپوزل پہ آپ جو مرجع ان کا کے ساتھ کرتے رہے کوئی پچھڑا نہ نہ نہیں کوئی پچھڑا نہ نہیں یہ سر حالات ہیں جنرل صاحب جائے نا ان سے تو فلال جان چھوٹ گئی ہے شکر الحمدللہ انہوں نے آپ پہ استیفہ ترس ترس کھا کے دیتا استیفہ تھا کہ کیونے مندہ ہوندہ بھی تی روزی آر ایک کو کام کر گیا چھوئے اچھاڑ دے کیا کیا سرادہ سین ہویا ستیفہ دے دی ہے اگو پہن دو صاحبہ گیڑے نے پلس افسران او تیار بیٹھے ہیں میربانی کریں یا کوئی اس طرح بھی دیان دیں اتنے کوئی یعنی پلئر لے کے ہو جس کا کوئی کھیل کے ساتھ تعلق ہو مثلا میں مجھے اگر کوئی کام کرنا ہے تو مجھے کوئی ایسے کام کرنا چاہیے جو میرے پروفیشن سے ریلیٹیڈ ہے جیدہ جی مند تجربہ ہے مجھے کوئی جنرلیزم سے ریلیٹیڈ کام کرنا چاہیے تو جید تسی میں نکو ہو کہ پائی تو سانو جڑا ہے اے چیمبر آف کامرس چلا آگے دہا تو میں کیسے چلا سکتا ہوں بس جن جن دا میں چیمبر آف کامرس چلا آنا سر اس طرح دا انہیں اولمپکس چلایا جا میرے بانی کریں کوئی جو بھی ارباب اختیار ہے اس طرف تیار آنکھ لو یار جان دے بس کر دو وہ بچپن میں بلکہ بہت پہلے بچپن میں تو نہیں ایک بچے کا اشتیار تھا میرے ذہن چھو وہ نکل گیا وہ آج سے پندرہ بیس سال پہلے کا وہ اشتیار ہے کہ بس کر دو بس بس کر دو بس بچے اس طرح کہہ رہے ہوتے ہیں تو میں پائی نو بس کرتے ہو بس تاڑی بیر پانے لیکن کومنٹ ضرور کریں مگر ذرا تہزیب کے ساتھ فیلمہ کتنے ملتے گرے بھی لاغ نہیں